رحمت اللہ برکاتہو گروہ وید رضا یہ کہتے ہیں مین سہری اور افطاری کی گائیڈڈ ویڈیو بنا دیں تو میرے بھائی اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جو سہری اور افطاری ہے آپ کی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی اس میں پریشان ہونے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے بڑا زبردست وہاں پہ انتظام ہوتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مکہ مات پہ جو ہے وہ ہزاروں کی دداد میں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چاروں طرح سے وہاں پہ سفرے لگائے ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ سہری اور افطاری جو ہے وہ دی جاتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں سہری اور افطاری کا کیسا انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں غرم شریف کے باہر سفرے لگے ہوتے ہیں مسجد نوی شریف میں دیکھے چاروں طرح میں ماشاءاللہ سر کی نماز کے فوراں با سفرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں ہر طرح کا خانہ ملے گا ہر طرح کا پھل ملے گا ہر طرح کی آپ کو وہاں پہ چیز ملے گا آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل ریلیکس رہیں آپ کو ہر چیز وہاں پہ وافر مقدار میں انشاءاللہ ملے گی آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ بیسکلی ان معاملات پر کرنا ہے یہ وہاں پہ جا کے آپ نے وقت کیسے گزارنا ہے کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے یہ وقت انتہائی قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان چند لوگوں کو دی ہے جن چند لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا ان میں ایک آپ بھی شامل ہے تو آپ بڑے خوش بخت ہیں بڑے خوش نصیب ہیں بڑے مقدروں والے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے بار بار دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے اس مقدر سرزمین پہ ہمیں بھی بار بار سجدوں کی سعادت دے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کی ہمیں بھی دروش پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے بہت خوش نصیب ہیں بہت زیادہ خوش بخت ہیں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں جس لسٹ میں آپ شامل ہیں جو لوگ ما شاء اللہ وہاں پہ جا رہے ہیں خوش بختی کی مراج ہے خوش بختی کی انتہا ہے ان گناہ گار آنکھوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہ گار آنکھوں سے جا کے جب قاوہ کے زیارت کریں گے ان گناہ گار آنکھوں سے جا کے جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے مجھے بتائیں اس سے بڑی خوش بختی اس سے بڑی سعادت اور اس سے زیادہ خوشی کا وقت اور اس سے زیادہ خوشی کا لمحہ زندگی میں کبھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش بخت ہیں آپ اس فوکس کریں تیاری کریں سامان کون سا لے کے جانا ہے کتنا لے کے جانا ہے آپ نے پلائی کیسے کرنا ہے ربزان و مبارک میں اگر آپ نے مقہ مقرمہ میں کرنا ہے آپ تو وہاں پہ پھر آپ نے الحرمین اپلیکیشن آپ نے انسٹال کرنی ہوگی زائر اون مدینہ منورہ کے لیے ویسٹرز اپلیکیشن ہے اس کے لیے آپ اپنے عمرہ کرنا ہے نسک اپلیکیشن چاہیے مقہ مقرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اگر آپ نے ریزت الجنہ میں جانا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو نسک اپلیکیشن دے وہاں بھی پرمنٹ لینا پڑے گا آپ نے ان سارے معاملات کو دیکھیں ان پر فوکس کریں اس کے بارے میں غور کریں سوچیں ورکنگ کریں کتابیں پڑھیں ویڈیوز دیکھیں وقت تھوڑا ہے وقت بہت تھوڑا ہوں ایسے وقت گزر جانا ہے ربزان کا کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ یہ پورا مہینہ یا پورے پندرہ دن یا پورے دس دن آپ کے کیسے گزر گئے ٹھیک ہے میں نے مسجد نبی شیب میں مہینہ گزارا ہوئے الحمدللہ تو یقین گئریں وہ وقت جب یاد آتا ہے تو بس نہ پوچھیں کہ کیا کیفیت ہو جاتی ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو بلایا آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ آپ کو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم معتر و معمبر کے انتہائی قرب میں رہنے کا موقع مل رہا ہے سبحان اللہ ان فضاوں میں سانس لینے کی سعادت مل رہی ان فضاوں میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی ہے ان کی واقع ہے ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے پورے مدینہ منورہ میں اس سر زمین پر اپنے وقت گزارنے ہیں خوش بخت ہیں خوش نصیب ہیں ہمارے لئے بھی دعا دیجئے کہ اللہ ہمیں بھی بلائے ہمیں بھی وہ سعادتیں وہ رحمتیں وہ برکتیں نصیب فرمائے بہت خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضروں کے درد اسلام کنے گی سعادت نصیب میں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت